بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب سب سے پہلے چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ اور آج ہم بہت زبردست سی کرمی کے حساب سے بنا رہے ہیں آئس کریم مینگو آئس کریم مینگو تو آج کل آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں تو سوچا ہم آپ کے لئے آئس کریم بناتے ہیں جس کے لئے میں نے تین عدد یہاں پر مینگوز لیے ہیں عام لیے ہیں تین عدد ان کو باری پیسیز میں کر لیا ہے کٹ اور میں نے اس کو دال دیا ہے ایک جار میں مکسر جار ہے میرا یہ اس میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر دوں گی میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف میں اس کے اندر مینگو ڈال کے اس کو بلینڈ کر دوں فریش کریم ہے ہمارے پاس ایک باؤل یہ ہم نے لیا ہے ایک باؤل فریش کریم کا اور یہ ہم اس میں سارا ڈال دیں گے یہ میں نے گھر میں ہی کریم تیار کی ہے بلائی سے آپ اچھی سی کریم بنا سکتے ہیں گھر میں چاہیں تو آپ ٹیٹرپیک کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں مارکٹ سے جو ملتی ہے کریم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے گھر پہ کریم استعمال کی ہے اور یہ پاورڈر کا دودھ اس میں جائے گا دو بھر کے بڑے چمچ دو سے دھائی چمچ اس میں پاورڈر کا دودھ ڈالیے گا یہ بھی کوئی برینڈ نہیں ہے کھلاوہ دودھ جو ملتا ہے مارکٹ میں نورملی وہ میں نے لیا ہے اور یہاں کنڈلز ملک دال رہی ہوں میں تین چمچ یہ بھی میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے اور اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اسے اب ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا سا اور اس میں ڈالیں گے ابھی ہم نے اس میں تین چمچ ڈالیں گے تاکہ زیادہ میٹھا نہ ہو کیونکہ مہنگو بھی بہت اچھے میٹھے چونسا آم جو تھا میرے پاس وہ میں نے اس میں ڈالا ہے وہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے اور ان سب کو ہم جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کرنا ہے بلکل کریمی شیب جو ہے نا آدنی ہے اس کی کریمی سا ٹیکسچر آ جائے گا اس کو اتنی دیر تک بلینڈ کر رہا ہے اگر آپ کا آم جو ہے جال والا جو جس میں بال ہوتے ہیں اس طرح کھائے تو پہلے آپ جو ہے اسے آم کو بلینڈ کر لیں پھر چھان لیں اور اس کے بعد تمام چیزیں اس کے اندر آپ ایڈ کریں تو اس سے یہ ہے کہ آئس کریم جب آپ کھائیں گے تو اس میں پھر وہ چیز نہیں آئے گی کہ بال آتے ہیں بعض آم جو ہوتے ہیں وہ کافی ریشے والا ویسا ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اس کے اندر اور اس کو بھی میں نے اچھا سا مکس کر لیا ہے انسا دیکھیں کریمی سا ٹیکسچر آگیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں کنڈلکس میں ہمیں صرف کنڈلکس میں یوز کرنا ہے ہمیں چینی وغیرہ نہیں ڈالنی ہے اس میں تو یہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کیا اس کے اندر اس کو چمت سے میں مکس کر کے اور اسے اب ہم جمانے رکھیں گے بہت اچھا سا ہم نے اس کو جمانا ہے تھنڈا کر کے میرے پاس ایک کیک پین ہے یہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا جا وہ ہے باول ہے تو اس میں آپ جمع سکتے ہیں پلاسٹک کا لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک پینکیک لیا ہے اس کے اندر میں سارا یہ مکسر ڈال رہی ہوں اور کتنا کریمی بنا ہے یہ آپ یقین کریں بہت یمی اور اچھی سی یہ مطلب ذائقے دار گھر میں اور اتنی ایزی بنانے میں اتنی ایزی ہے کہ آپ جب بنائیں گے اور کھائیں گے اپنے ہاتھ سے بنی آئیس کریم تو یقین انہیں بہت بسند آئے گی اور ضرور ٹرائے کر کے گھر والوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے اور اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس ریسی کو میں نے اس کو کر کے اس کو ٹھوڑا سا ہم ٹیپ کریں گے دو تین سیکنڈ دینے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا جار میں سے نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد اس کے پیسیز کٹیے اور سرف کیجئے اپنے مہمانوں کو گھر والوں کو اور مزید کیجئے انجائے کیجئے اور دعاوں میں مجھے ضرور رہیات رکھی گا ایک بار پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جزاکاللہ اللہ حافظ